ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا رہی ہو اس قوم کے سیٹوں کو یہ گوارہ ہے کہ وہ کبھالن پر اڑائے نچنیوں پر اڑائے واللہ میں جہاں قادری ہوں وہی پر چشتی اور اپنی چشتیت کی نزبت پر فکر کرتا ہوں ہم خانقائی سما کے قائل بھی ہے اور آمل بھی لیکن یہ بازاری کبھالیاں جس نے عرصہ کو بدران کیا جس نے اس نے مسئلہ کو بدران کیا جس نے اس نے مذہب کو بدران کیا آج ولی کی چادر جا رہی ہے مزار پر چڑھنے کے لیے مسلمان ناشتے ہوئے جا رہے ناچنے کا نصور کیا ہے وہ ولی ولی پر لانت کرتا ہوگا اس کے اونکے میں تم ناشتے ناشتے کرتے ہیں جس مذہب کے اندر جس مذہب میں پیٹ پٹک پٹک چلنا جائز نہیں ہے جس مذہب میں اکڑ کر چلنا جائز نہیں ہے اس مذہب میں ناچنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے ہم مزارہ پر چادر چڑھانے کے ضرور قائل ہیں لیکن ایسے چادر لے جاؤ کہ تمہیں جادہ دیکھ کر مسلم غر مسلم پکار اٹھے جب چادر لے جانے والا ہم کی شان سے چلتا ہے تو کس کی چادر جاری ہے وہ کس شان سے چلتا ہے ہم کی شان سے چلتا ہے ہم کی شان سے چلتا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے دین خرم تھا پیٹ کے پیچھے ڈالتی ہے ازان ہو رہی ہے دول نہیں رکھتا نماز کا وقت میں پھتک رہے ہو کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک وقت تکی نماز جان بھوٹ کر چھوڑ دی وہ میرے ذن میں سے باہر ہو گیا حضور فرماتے میں اس سے بیزار ہوں آقا فرماتے میں اس سے بیزار ہوں جس سے نبی بیزار ہو اس سے ولی خوش کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ ولی تو نبی کا غلام ہے آپ نے کوئی ایسا بھی غلام دیکھا ہو جس کا آقا معراض ہو اور غلام اس سے راضی ہو جائے اللہ کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے میری قوم کے جوانوں نماز چھوڑ کر تمہارا کوئی عمل پورا نہیں ہو سکے گا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکے گا اور اگر کہتے ہو کہ ہم قادری ہیں ہم چشتی ہیں ہم نقشبندی ہیں ہم ساروردی ہیں یہ بات بھی کہوں پہلے مسلمان بلو پھر صبرنے کے لیے جانا کیونکہ نماز چھوڑ کر گوث پاک کی یہاں تو اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکتے گوث پاک بام آتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کریں جب گوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تو گوث پاک بے نمازی کو سلسلے قادریہ میں دیکھنا پسند کر سکتے ہیں اس لئے میری گزارش ہے تھپکیاں مت کرو اپنی طبیعت کے مطابق مت جیو اللہ نے قانون دیا اگزاب دا دیا اس کے مطابق زندگی گزارو میں اہلہ اسٹیج سے بھی کہنا چاہتا ہوں جلسے والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں مجھے بہت دکھ ہے ہم جب تقدیر کرتے تو کہتے ہیں کہ شادیوں کی فضول خرچی کم کرو بن کرو لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں شادیوں کی فضول خرچی کم ہونی چاہیے لیکن جلسوں کی بھی فضول خرچی کم ہونی چاہیے ایک ایک مقرر کو دددس بس بس ہار پیناتے ہو کس کے پیسے سے چندے کے پیسے سے تمہیں کیا حق ہے بات خوف سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں کیا حق ہے چندے سے قوم کا پیسہ گریب عوام کا کون پسینے کا پیسہ جمع کر کے ایک ایک مقرر کو پچاس پچاس ہار ڈالو اور اگر تم اپنے جیسے جو وہ پیش کرتے ہو ہار ایک ایک کو دددس پانچ پانچ ہار تو یہ بھی فضول خرچی ہے جس قوم کے یتیم بچے اور بچیاں گربت کی وجہ سے لوجوں میں اپنی عبرو بیچنے پر مجبور ہو رہی ہو اگر اس قوم کے خطیب کو پچیس پچیس ہار گلے میں ڈالو گے تو پہننے والا بھی اللہ کو کیا جواب دے گا پہنانے والے بھی کیا جواب دے گا میں تو لوگوں سے کہتا کم سے کم میرے ساتھ کے ظلم نہ کرو جسے شوق پہنا دیا کریں اس لیے کہ اگر قدرت کسی کو ظلیل کرنا چاہے تو ہزاروں مند پھول بھی اس کو عزت نہیں دے سکتے اور قدرت جسے عزت دینا چاہے کانٹو پر لٹا کر بھی اس کو ظلیل نہیں کیا جا سکتا ہمیں عزت کیوں ملی ہے کبھی سوچا پھولوں سے نہیں ملی کپڑوں سے نہیں ملی جوتوں سے نہیں ملی کاروں سے نہیں ملی فلسفہ تو دیکھو جس وقت فاروق اعظم بہت الکندس کی چابیہ لینے کے لیے بہت الکندس تک گئے کس طرح گئے ایک غلام کو ساتھ لے گئے ایک یوں ٹھو لے کر گئے کبھی غلام بیٹھتا ہے کبھی آتا بیٹھتا ہے کبھی غلام بیٹھتا ہے کبھی آتا بیٹھتا ہے ہے کوئی انصاف کا یہ مزاج یہ انصاف کا مزاج صرف محمدی عربی کے غلاموں کے پاس میں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ